امید ہے تمام احباب خیریت سنوں گے جیسا کہ آپ دیکھتے رہتے ہیں میری ویڈیوز میں پہلے بھی میں نے ایک ہینڈسوم اپ پنک کے حوالے سے ویڈیو بنائی تھی اور اس میں آپ تمام احباب کو اس کے طریقے استعمال کے بارے میں بتایا تھے تو آج بھی میں اس سے ملتی چلتی چیز جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے میں آرگن ڈیویلپر کے حوالے سے آپ کی طرف میں حاضر ہوں آج میں آپ کو اس کا باکس بھی ان باکسنگ کر کے دکھاؤں گا اور پھر اس کے بعد اس کا طریقہ استعمال بھی بتاؤں گا اور آخر میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہینڈسوم اپ پمپ اور یہ آرگن ڈیویلپر کے اندر کیا فرق ہے اور ان میں سے کون سا جو ہے نا وہ زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنا آرگن ڈیویلپر کی ان باکسنگ کے اندر اس کا باکس میرے پاس پڑا ہوا ہے ہمیں اس کو کھولتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں ملتی ہیں تو پیارے بھائیو سب سے پہلے یہ اس کے اندر ایک نکلٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اس کا مین سلنڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کے اندر پریشر بننا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ آپ کو دو طرح کی گوشلز ملتی ہیں یہ سائز کی حساب سے ہے یہ سمال سائز ہے یہ لارڈ سائز کی گوشلز کلر کے حساب سے جو ہے نا وہ دو گوشلز ہیں اس کے بعد اس کی یہ ٹیوب ہوتی ہے ٹیوب کے بعد اس کا مین جو ہے یہ پریشر پمپ ہوتا ہے یا جس کو ہم گن بھی کہتے ہیں پریشر گن بھی کہتے ہیں عام طور پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہجامہ کرتے ہیں لوگ اس کے اندر بھی تقریباً جو ہماری ہجامہ گن ہوتی ہے یہ اس سے کچھ حد تک ملتی نہیں تو یہ ٹیوب کو ہم آپ انسٹال کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا بہت ہی آسان اور بلکل سیدھر سا طریقہ ہے ٹیوب کو آپ نے ایک سائیڈ پر گن کے ساتھ لگا لینا ہے اور دوسری سائیڈ سے آپ نے اس کو سلندر کے ساتھ لگا لینا ہے تو یہ ہمارا آرگن ڈویلپر ریڈی ٹو یوز ہے اب اس کے بعد آپ نے اپنے مطابق جو آپ کو مناسب لگے جو اچھا لگے سائیڈ یا اپنے سائیڈ کے مطابق اگر تو آپ نے سمال سائیڈ پر یوز کرنا ہے اس کا واشل دیگے آپ ریڈ والی اس کے ساتھ اس کو سلندر کے اوپر لگا لیں گے اس واشل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پریشر کو منٹین کرتی ہے پریشر کو لیک ہونے سے بچاتی ہے اگر لارڈ سائیز کے لگانا ہے تو پھر یہ آپ یلو والا یوز کریں گے ہم نے ابھی اس کو ریڈ والا انسٹال کر دیا ہے تو یہ ابھی آرگن ڈویلپر جو ہے یہ ہمارا ریڈی ٹو یوز ہے ابھی میں آپ کو اس کا طریقہ استعمال بتا ہوں گا تو یہ آپ نے طریقہ استعمال اس کو کیسے کرنا ہے کیونکہ یہ پینس کو انلارڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے پینس کی جو رگیں ہوتی ہیں ان کو ہم نے پریشر کے ساتھ ہوا کے پریشر کے ساتھ اس میں بلڈ سرکولیشن کو تیز کر کے سیم سیم لائک جیم جیسے جیم کے اندر برزش کر کے باڈی بلڈنگ اور جسم کو ہم بناتے ہیں ویسی ہی اس کے ساتھ جب ہم اس کو استعمال کریں گے پینس کے اندر بلڈ کی سرکولیشن تیز ہوگی اس کی رگیں پڑھیں گی اس کی رگوں کے اندر جو ہے خون کا دوران زیادہ ہوگا پھر اس کی جو ہے نا آپ کے نقص کی گروتھ بھی ہوگی اس کے مطابع کے حوالے سے بھی یہ کام کرتا ہے اس کی لمبائی کے حوالے سے بھی یہ کام کرتا ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کیسے مقسمیت ہوگی سب سے پہلے جوہا آپ ایسے بیٹھ جائیں جیسے ابھی کسی چہر کے اوپر میں آپ کے سامنے اوپر میں بیٹھا ہوں چرپائی بیٹھ بせてشیز کسی بھی چیز تخت ссылปائی سیخز تخت every которой اس نے ایسا کیکل نہیں کیسے بھی چیز تختFS لائٹ چیئر ہو گیا واشون کے اندر کموڈ کے اوپر بھی بیٹھ کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں چرپائی کے اوپر بیٹھ کے بیٹھ کے آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ آپ نے کیا کرنا ہے یہ پینس کو اس کے اندر آپ نے انسٹ کر لینا ہے اس سے پہلے میرے بھائیو آپ کو میں یہ بات اچھے طریقے سے بتا دوں ایک چیز ذہن نشین کر لیں کہ آپ کی جو ہے نا صفائی بہت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا اگر تو بال ہوں گے تو پھر پیشر نہیں بنے گا اس کے اندر آپ نے پینس کو انسٹ کر دینا ہے اور اس کو اپنے جسم کے ساتھ آپ نے فل ٹیچ کر دیں فل ٹیچ کرنے کے بعد اس کو ایک آج سے پکڑیں اور اس کو سلو سلو آپ پمپ کریں جیسے جیسے پمپ کریں گے اس کے اندر پریشر بڑھتا جائے گا پریشر بڑھتا جائے گا یہ انچز کی میجرمنٹ بنی ہوئی ہے پمپ کے اوپر یہ انچز کی میجرمنٹ بنی ہوئی ہے جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اب آپ کی پینس کی جڑ کے اندر ہلکا پین شروع ہو گیا ہے وہاں پہ آپ نے سٹاپ کر دینا ہے سٹاپ کرنے کے بعد آپ نے دس سیکنڈ تک وہاں پہ رکنا ہے دس سیکنڈ کا وقفہ کرنا ہے ٹھیک ہے دس سیکنڈ کے بعد یہ یہ والا بٹن جو ہے یہ سامنے اس کے ساتھ چھوٹا سا سپنگ بھی لگا ہوا ہوتا ہے یہ پریشر کو ریلیز کرنے کیلئے ہوتا ہے اس کو آپ پریس کریں گے پریشر ریلیز ہو جائے گا اگین آپ لوگ اس کا پریشر بنائیں گے ٹھیک ہے پریشر بنانے کے بعد پھر دس سیکنڈ کے لیے آپ نے توقف کرنا ہے اس کو روکنا ہے سٹاپ کرنا ہے دن آپ نے بٹن پریس کر کے پریشر کو تیسری بار پھر کریں یہ آپ دس دس سیکنڈ کے تین سیٹھ کریں گے ایک رات کے لیے چوبیس گھنٹے میں یہ ایک دفعہ کے لیے اتنا کافی ہے مسلسل چیاریس دن کے استعمال سے آپ کے نفس کی گروتھ بھی ہوگی نفس کے حوالے سے جو ہے نا اس کی رگوں کے اندر جان بھی آئی گی بلڈ سرکولیشن تیز ہوگی اور چھوٹے چھوٹے جتنے بھی مسائل آپ کے بیرونی طور پہ پینس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ تمام اس کے ساتھ ختم ہو جائیں گے باقی ایک چیز ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ کو کہی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں اور ہینڈ سم اپ پمپ میں بھرک کیا ہے تو میرے بھائیو ہینڈ سم اپ پمپ اور اس کے اندر سب سے بہترین جو آرگن ڈیویلپر کے اندر ہے یہ اس کی گن ہے اس کا پریشر ہے یہ پریشر لیک نہیں کرتی پریشر بہت اچھے طریقے سے بناتی ہے اور اس کے اندر جو میتھرڈ یوز ہوا ہوئے وہ میکنیزم جو ہے اس کا وہ بہت اچھا ہے بنسبت اس کے بنسبت ہینڈ سم اپ پمپ کے آرگن ڈیویلپر کا میکنیزم بہت زیادہ اچھا ہے اس لیے میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا بجائے آپ ہینڈ سم اپ پمپ یوز کرنے کے یہ بہت چیز یوز کریں زیادہ فائدہ ہوتا ہے باقی آخر میں آپ تمام دوستوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور کریں دعا میں یاد رکھئے گا بس سلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی